ویسے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں پودے پڑے ہوئے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہمارا پودہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہو جس کے اوپر اروج ہو وہی پودہ آپ کو دکھائیں اور اس کی مکمل معلومات بھی آپ کو دیں تو آج کے اس ہمارے پلانٹ نرسری ویلاگ کا ٹاپک جو ہے وہ خوشبودار پودے ہیں تو خوشبو والے پودوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ ذہن میں آنے والے پودے رات کی رانی اور دن کا راجہ ہوتے ہیں ان دونوں کے اوپر فلاورنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی خوشبو بھی بہت ہی تیز اور پیاری ہوتی ہے رات کی رانی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اوپر سام بہت زیادہ آتے ہیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ دن کے راجہ پہ مکمل اروج بھی دیکھیں اور اس کی مکمل معلومات بھی دیکھ لیں اسلام علیکم احمد نرسریز اینڈ ایگری کلچر کمپنی سے میں ہوں آمیر سلیم خان اور آپ کو ہمارے یوٹیوب گارڈننگ چینل احمد نرسری پہ خوش آمدید ہمارے پاس ہر ورائٹی کے پودے پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ تعداد میں پودے پڑے ہیں ہمارے پاس اور میں نے یہ سارے پودے ایک ایک کر کے آپ کو دکھانے ہیں میری کوشش ہے کہ جو پودے اچھا بنا ہوا ہو خوبصورت بنا ہوا ہو جس کے اوپر شوخی ہو وہ پودے میں آپ کو دکھاؤں اور اس کے بارے میں مکمل معلومات بھی آپ کو دوں اور ایسی ایسی باتیں بتاؤں جو آپ کو اور کہیں یا کسی چینل پہ یا کوئی نرسری والا نہیں بتاتا تو دوستو آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے خوشبودار پلانٹ پہ تو خوشبودار پلانٹ میں رات کی رانی اور دن کا راجہ بہت مشہور ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اور ان کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے اتنی زبردست ان کی خوشبو ہوتی ہے کہ اگر ایک محلہ میں ایک لگا ہوا ہو پودا پورا محلہ خوشبو سے مہکتا رہتا ہے آج پچیس اکتوبر دوہزار تیس ہے اور ہمارا دن کا راجہ بہت زبردست تروج پہ ہے بہت زیادہ اس کے اوپر فلاورنگ ہوئی ہوئی ہے بہت پیاری خوشبو دے رہا ہے بہت زبردست یہ ہمارے آفیس کے سامنے لگا ہوا ہے اور بہت بہترین آج کل اس نے محول بنایا ہوا ہے تو یہ آگاست سے فلاورنگ ان کے اوپر سٹارٹ ہو جاتی ہے آگاست سپتمبر اکتوبر اور نومبر تک تقریبا ان کے اوپر خوشبو رہتی ہے پھر زیادہ تھنڈ پڑتی ہے تو یہ پھول ان کا ختم ہو جاتے اور اس کا بیج بن جاتا ہے اس کے بعد زیادہ گرمی میں بھی یہ فلاورنگ ان پر نہیں ہوتی روک جاتی ہے بہار کے موسم بھی ہوتی ہے جب موسم چینج ہو رہا ہو ترمیان موسم میں جب نہ گرمی ہو نا سردی ہو موسم میں اس کے اوپر فلاورنگ آ جاتی ہے اور بہت ہی پیاری خوشبویں ان کے ہوتی ہیں آسانی کے ساتھ آپ گرو کر سکتے ہیں اس کا فلاورنگ کے بعد اس کے اوپر جو بیج لگتا ہے کالے رنگ کی اس کی روڑیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر ان کے اندر بیج ہوتا ہے پھول کے بعد جو دوڑیاں لگتی ہیں وہ جب کالی ہو جاتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ بیج پک چکا ہے اور آپ اس کا بیج کولیکٹ کر کے رکھ لیں اور مرچ اپریل میں آپ اس کا بیج بھی لگا سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے وہ کٹنگ لگانے کا ہے کلم لگانے کا کلم آسان ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اس کے موسم میں اس پر ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں گا میں موسم کے مطابق ویڈیوز بناوں گا بیج کے موسم میں بیج کے ساتھ ہم کس طرح نرسیوں پر پودے گواتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور کلم کے موسم میں کلمیں لگانا آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ کومپل لگانے کی ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب فروری میں اس کی کلمیں لگائیں گے دسمبر سے مارچ تک کلمیں لگانے کا ٹائم ہوتا ہے میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح اس کی کلمیں لگانی ہیں ان کے لیے بھائی مشورہ ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارا یقین عقیدہ اللہ رسول پہ ہے اللہ پاک کی قدرت کے تابع ہیں یہ تمام مخلوقات ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ ہمیں کانٹا بھی لگتا ہے تو اس میں ہمیں پتا ہے کہ اللہ پاک کی مرضی سے ہمیں یہ دکھ پہنچا ہے اگر اللہ پاک کی مرضی نہ ہو تو ہمیں کانٹا بھی نہیں لگ سکتا تو اس وجہ سے اس نیچرل بیوٹی سے آپ محروم نہ رہیں سامپ تو جنگلوں میں بھی ہوتے ہیں پاڑوں میں بھی ہوتے ہیں وہاں پہ انسان بھی رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ سامپ کو جب حکم ملتا ہے تو وہ اس بندے کو ڈھونڈ کے بھی ڈستا ہے جا کے اگر اس کو حکم نہ ہو تو وہ آپ کے پیروں کے نیچے سے بھاگ جائے گا ڈر کے آپ کو کچھ نہیں کہے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سامپ ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کون سی جگہ ہے جہاں پہ سامپ نہیں چاہ سکتا تو اس بات سے ڈر کے لوگ پودے لگانا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ دن کا راجہ اور رات کی رانی اس کے اوپر سامپ آتے ہیں تو سامپ والی بات یہ غیم ہے آپ کا شہروں میں آپ اس کو گملوں میرام سے تیار کر سکتے ہیں تھوڑا گملہ آپ کو بڑا ہے اس میں لگانا پڑے گا اس میں یہ خوبصورت بنے گا کیونکہ یہ جھاڑی ٹیپ بنتا ہے رات کی رانی تو بہت پھیل جاتی ہے جھاڑی گول ہو جاتی ہے نیچے اس کی لٹکی اٹھینیاں ہوتی ہیں یہ اوپر جاتا ہے تقریباً آٹھ فوٹ دس فوٹ آٹھ فوٹ تک یہ جھاڑی بن جاتی ہے اس کو آپ تیار گملے میں کر سکتے ہیں لیکن گملہ تھوڑا بڑا لگانا چاہیے تو آج کی ویڈیو یہ شارٹسی آپ کے لئے ولاگ ٹیپ بنائی ہے تاکہ آپ کو یہ پودا بھی میں دکھا دوں بہت زیادہ زبردست اس کی خوشبو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا یہ الفاظ سے بار ہے اللہ پاک کی قدرت ہے کہ ایسی زبردست نیچرل خوشبو جو کہ الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی کہ اس وقت ہمارے پاس کتنی زبردست یہ ہمارا آفیس ماشاءاللہ مہک رہا ہے ایک سے ایک پودے کی وجہ سے تو یہ پودے آپ گھر میں لگائیں گھر میں تیار کریں گملوں میں رکھیں ان پر اس بات سے نانٹ رہیں کہ سانپ آتے ہیں ان پر سانپ ہر جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں جس کو اس نے کاٹنا ہوتا ہے اسی کو کڑتا ہے بہرحال ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے میرا خیال ہے اب اتنی کافی ہے معلومات یہ پودے آپ نے دیکھ لیا یہ دن کا راجہ ہے دن کا راجہ بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارا دن مہکتا رہتا ہے اور اس کا پھول دن کو کھلتا ہے اور دن کو یہ خوشبو دیتا ہے اسی لیے شاید اس کو دن کا راجہ بھی کہا جاتا ہے اور رات کی رانی رات کو خوشبو دیتی ہے امید کرتا ہوں میری اشار سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو آل پہ کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے پودے اور نئی معلومات کے ساتھ تب تک اللہ حافظ